اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمیرٹ برڈ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائیولنگ سے ریلونٹ ویزا اور جوب سے ریلونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ہے ان نیوز کو جانے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے لائک کر دیجئے گا چینل کو شیئر کر دیں ان لوگوں تھے جن کو یہی سے ریلونٹ انفرمیشن کی زورت ہے چاہے وہ ویزر ویزے کے حوالے سے ہے برک ویزے کے حوالے سے ہے یا کسی بھی قسم کا آپ کے اوپر یوئی میں فائن ہے چاہے ٹرائیول بین ہے یا کچھ بھی اس طرح کی انفرمیشن جو ہے آپ اس سے لے سکتے ہیں جو ہے انسٹاگرام فولو کر کے اور فیس بک کے پیج کو فولو کر کے وہ لنک مل جائیں گے آپ کو جو ہے اب آؤٹ میں وہاں سے جا کے آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں آپ نے سٹیٹ فاروڈ اپنی کیوری سینڈ کرنی ہے تاکہ آنسر بھی آپ کو اتنا ہی فاسٹ مل سکے اور انقریب میں جو ہوں لانچ کرنے والی ہوں اپنا ایک چھوٹا سا کورس جس کے اندر میں آپ کو ٹوٹلی گائیڈ کروں گی کہ آپ کیوں ہی کے اندر کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں اور باقی کنٹریز کے اندر کس طرح سے اپلائے کیا جاتا ہے میرے پاس بہت زیادہ ریزیوم آتی ہے لیکن ریزیوم اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ ان کو فوروڈ کی رہا ہے سب سے پہلے یہ سیکھنا ہے کہ ہماری پروفائلز کس طرح ہونی چاہیے ہمیں جو ہے پروفائلز اپٹیمائزیشن کس طرح کروانی ہے اور اپنی کمپنیز کو کس طرح پچھ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سیکھنی ہیں then ہم اگر کسی بھی کنٹری میں جا کے اپلائے کرتے ہیں تو ہماری جاپ کے چنسز بہت زیادہ بھر جاتے ہیں اور خود پٹھلی اگر آپ چیزیں سیکھ لیتے ہیں تو کئی نہ کہیں یہ چیزیں آپ کے کام آتی ہی آتی ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آج کی ویڈیو کا جو کہ لاسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی تھی جو کہ انقریب جو لانچ ہوا ہے ایک نئی نیا ویزا جو ہے یونیفائیڈ جی سی سی ٹورس ویزا کے نام سے ہے جس کا میں تھوڑا سا انٹریکشن کروا دوں آپ کو وانیئر کا یہ ویزا ہے اور اس کے اندر ملٹیبل انٹریز ہے جس طرح کے چینجین ویزے کے اندر ہوتی ہیں سیم لائک ویسا ہی ویزا ہے یہ اور ایک جو ہے عمرے کا ویزا جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک سال کا ہوتا ہے اور اس کے دن پر آپ ملٹیبل انٹریز کر سکتے ہیں بٹ اس میں ڈیفیکل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ جی سی کے چھے کنٹریز میں بلکل فری جا سکتے ہیں ٹکٹ لے کے کوئی آپ کو ہوتو ہوتل بکنگ کی ضرورت نہیں کسی بھی جنجر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ جو ہے اسی ویزے کے اوپر باقی کنٹریز میں بھی ٹرائولنگ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ایک یوسفل ویزا ہے اور یوں ای کا یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کی کیا ہم اس ویزے کے اوپر جاب کر سکتے ہیں ایک سال تک اور ایک سال تک مسلسل ہم اس ویزے پہ رہ سکتے ہیں اور اس کی کوسٹ کیا ہے ابھی تک جو اس کی کوسٹ بتائی گئی ہے وہ تھی 350 جو ہے درہم بتائی گئی ہے اور ڈالرز میں یہ 25 ڈالر جو ہے بتائی جا رہی ہے ابھی ختمی کوئی بھی نیوز نہیں آئی ہے پرائسنگ کے حوالے سے جیسے ہی آئے گی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی بٹ چو وربلی اب ایک اندازم بتایا جا رہا ہے وہ یہ والی پرائس کوٹ کی جا رہی ہے دیکھیں تو میں اس ویڈیو کے اندر یہی آنسر دوں گی کہ کیا اس ویزے کے ساتھ جاب کی جا سکتی ہے بہت زیادہ لوگ جن کے پاس یہاں کا ڈرائونگ لائسنس ہے یا کوئی فری لانسنگ ہے اس طرح کا اگر کرتے ہیں تو وہ کسی بھی کنٹری میں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں ٹورس ویزے کے اوپر بشرت یہ ہے کہ کوئی فیزیکل ہی ایکٹیوٹی نہ ہو جیسے کہ آپ جا کے کسی شاپ پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے آپ جب فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو کسی ٹائم میں بھی سی آئی ڈی آپ کو پکڑ سکتی ہے تو آپ نے فیزیکل کوئی نہیں رکھنی ایکٹیوٹی نہیں رکھنی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی جاب کی جا سکتی ہیں کہ جیسے لائسنس ہے آپ کے پاس تو آپ ڈرائیوٹ کر سکتے ہیں یا اس طرح کا کوئی چھوٹا مٹھا کام کر سکتے ہیں ادروائز اس ویزے پہ بھی الاؤ نہیں ہے جاب کرنا ہاں اس ویزے کے اوپر آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں آپ واقعی کنٹریز میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ملٹیبل انٹریز کر سکتے ہیں بار بار آپ کو ون ہیئر تک ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ اس پرپس سے لانچ کروایا گیا ہے ٹھیک ہے اس ویزے کو دیکھا جائے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں کہ جن کو اگر یہاں پہ جاب نہیں ملتی فور ایکزمبر یوئی میں نہیں ملتی تو ساؤدر ایویا جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ امان قطر اور اس طرح کے ٹورس پلیز اسپیشلی جو بزنس پرپس کے حوالے سے بزنس کے لیے یوئی میں آتے ہیں ڈیفرنٹ کونٹریز میں وہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اپنی جو انویسمنٹ کریں کس گلف پنٹری میں اپنا پیسہ لگائیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک ویزا بہت اچھا ایک ویزا ہے ٹھیک ہے 2024 کے اندر لاسٹ میں بولا جا رہا ہے کہ یہ ویزا پرو پر لانچ کروا دیا جائے گا اب اس سسٹم میں چینجنگ کی وجہ سے جو ہے یہ ویزا پلائے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی ٹریول ایجنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا ہے اگر کسی ٹریول ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ یونیفائیڈ جیسی سی ٹورس ویزا پلائے ہو رہا ہے تو اب بھی تک فی الحال اس کا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جسٹ اس کی اپروول ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے جیسی سی کنٹریز کی جو ہے اس میں تو ابھی جب تک یہ ویزا اوپن نہیں ہوتا انشاءاللہ اس کی حتمی نیوز بھی لے کے آئیں گے کہ کیا اس کی پرائس کوڈ کیجئے یہ ڈاکومنٹس کیا ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کیا انسٹرکشنز لگائی گئی ہیں اور کیا کیا اس کے اوپر رولز فالو کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ڈاکومنٹس کیا ہیں کیا شو منی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے این ایڈر ویلوگ میں میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک کے لیے اسی ٹاپک سے ریلیونٹ ویلوگ کا ویڈ کیجئے گا نیکس پلوکلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ